جان کے فکر اس کی سوچ اس کے نقطہ نظر اس کے ذرف سے علمی میں انتہائی وسط پیدا ہوتی ہے اور یہ وسط مختلف اعتبارات سے ہے مثلا ہمارا جو تصور ہے زندگی کا اگر آپ غور کریں ایک ایسا شخص کے جو آخرت سے باقف نہیں ہے وہ زندگی کو ناپتہ ہے اسی سالوں اور مہینوں سے تیس چالیس پچاس سار سکتر سال یہ کل زندگی ہے جب زندگی کا تصور یہ ہے تو اس چھوٹے سے پیمانے میں چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑی نظر آنے لگتی یہاں کی چھوٹی چھوٹی لذتیں بڑی اہم محسوس ہوتی ہیں یہاں کی چھوٹی چھوٹی تکالیف ان سے بھی انسان بہت زیادہ متاثر ہو جاتا یہاں کی چھوٹے چھوٹے نفع انسان کو غرور میں فقر میں مجتلا کر دیتے ہیں اترانے لگتا ہے پھولے نہیں سباتا اور یہاں کی چھوٹے چھوٹے نقصان ایسے ہیں کہ جس سے اس کی کمر حمد ٹوٹ کر رہ جاتی ہے اور یہ سارا تر حقیقت نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ صحر اور فکر کا پیمانہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس میں چھوٹی چیز بھی نسمت کے اعتبار سے بہت بڑی نظر آنے لگتا ہے ایمان بالآخرہ ہمارے سامنے جس حقیقت کو لاکار ہے وہ علامہ اقبال کے الفاظ میں تو اسے پیمانہ امرود و فردہ سے نناب جاویدہ پیہم دوان ہر دم جواد ہے زندگی زندگی ایک مسلسل عمل ہے موت اس کے خاتمے کا نام نہیں ہے موت در حقیقت ایک نو کی زندگی سے دوسری نو کی زندگی کو منتقل ہو جانے کا نام ہے جہاں میں اہلِ ایمان صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یہ نقل مقامی ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھے بھی دم لے کر اب آپ سوچئے کہ جس کا پیمانہ زندگی کا تصور اتنا وسیع ہو گیا اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں کی بڑی بڑی کلفتیں بھی ہیچ نظر آئیں گے یہاں کی بڑی بڑی مصیبتیں بھی بہت معمولی محسوس ہوگی یہاں کی منفاتیں یہاں کے گینز بڑے حقیر سے نظر آئیں گے یہاں کے نقصانات یہاں کے لاؤسز ان سے بھی انسان متاثر نہیں ہوگا اس لیے کہ اس بڑے کانٹیکسٹ میں بڑے پس منظر میں یہ چیزیں چھوٹی ہو جائیں گی جبکہ ایک چھوٹے پس منظر میں چھوٹی چیز بھی بڑی نظر آگی یہ ہے وہ چیز جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں انسان اسے جن حوادث سے جن حادثوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے کون انسان ہے جس کی زندگی میں ایسے واقعات نہ ہوتے ہو کسی عزیز کا انتقال ہو گیا کوئی اور تکلیف اچانک انسان پر آ پڑی کسی فوری سے نقصان سے سابقہ پیش آ گیا کوئی موقع تھا بہت اچھا وہ ہاتھ سے نکل گیا یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہر انسان کو مختلف اوقات میں مختلف صورتوں میں سابقہ پیش آ تھا اب ایک تو وہ شخص ہے جس کی دنیا ہے ہی کلیے دنیا کی زندگی وہ ان نقصانات ان حوادث ان تکالیف سے بہت قہرہ اثر لے گا صدمہ ہے جس کا پہاڑ اس کے دل پر ٹوٹ پڑے گا اکثر و بیشتر ہمت کی ہمت جواب دے جاتی ہے کہ ہمارے ہمت ٹوٹ کرے جاتی ہے ایک وہ ہے جس کی نگاہ وسیع ہے وہ ان تمام چیزوں کو بہرحال جہاں تک کبھی اثر ہے وہ تو انسان لیتا ہے بعض چیزیں جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ غیر اختیاری تاثر ہیں اگر کہیں آپ بیٹھے ہوئے اچانک آپ کے پاؤں میں کسی چیوٹی نے کانٹا تو اکدم وہ آپ اپنا پاؤں جو ہے سکڑیں گے یہ آپ کا اختیاری عمل نہیں ہے یہ فوری اور غیر اختیاری اثر ہے اس کا جو آپ کے وجود پر مترک تک ہوا ایسے ہی مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادہ حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہو رہا تھا عالم نظہ میں ان کو دیکھا حضور نے تو حضور کی آنکھوں میں بھی نمی آگئی آنسو آگئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے عشرہ مبشرہ میں سے انہوں نے حضور سے سوال کر لیا حضور آپ اور یہ یعنی آپ کے مقاب اور برطبے سے تو یہ چیز کچھ مناسبت نہیں رہا حضور نے فرمایا کہ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں ڈاندی بچے کو اس حالت نظہ میں دیکھنا اس پر جو سختی بیٹ رہی ہے اس معصوم جان پر یہ اس کا تاثر ہے یہ رحمت خداوندی کا ظہور ہے جس کی میں نے حدیث خود سے آپ کو کئی مرتبہ سنائی اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے جن میں سے 99 اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ جو ہے وہ تمام خلق میں تخصیم کر دیا تو یہ جو بھی شفقت اور رحمت اور موضت انسانی ہمدردی یہ اولاد اور والدین کے ماں بین محبت پھائی بہنوں کے درمیان محبت اور الفت شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور الفت یہ سب اس رحمت خداوندی کے سووے حصے کا ظہور تو حضور نے فرمایا یہ تو وہ رحمت خداوندی ہے جو اللہ نے دل میں پیدا کر دی لیکن ہماری زبان پر الفاظ وہی ہوں گے کہ جو اللہ جس پر راضی ہے ہماری رضا بھی اسی میں